سبھی دوستو کو نمسکار جائے ہنمن ریسنگ آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل میں سوارت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے جو اہیڈ کارسٹیویل لیشی کا اگزام ہونے والا ہے اس کے سمبندے میںپ سے جو کوششن بنتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں ابھی تو فیلال میں دوستو اہیڈ کارسٹیویل کا اگزام ہونے والا ہے چاہے اہیڈ کارسٹیویل کا اگزام ہو سب انسپکٹر کا اگزام ہو سب ہی میں ان سے کوششن پوچھے جاتے ہیں اور یہ ویڈیو سبھی اگزام کے لیے مہت پور ہوگی ساتھ ہی چاہے آپ کا اگزام نہ ہو پھر بھی آپ کے جو پروفیشنل کورس ہیں یعنی کہ پروفیشنل کورس کا مطلب جو آپ کے پرموشن کورس ہیں یا جو بھی آپ پھورس کے اندر کورس کرتے ہیں ان میں بھی آپ کے لیے بہت ہی مہت پور ہوگا اور ساتھ ہی دوستو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو جو آپ شیئر کریں ان لوگوں کو جو کورس کرتے ہیں کورس کرنے جاتے ہیں ان کو بھی پڑھیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت ساری کتابیں ہر طرح کی میں پھر سمبندی کتاب رول سمبندی کتاب مینویل سمبندی کتاب آپ کے مینویل اتیادی آپ سب ہی نہیں رکھتے لیکن اس کی ساعتہ سے آپ کو پڑھنے میں مدد مل سکتی ہے تو دوستو چلتے ہیں آج کے ویڈیو پر سب سے پہلے کوسچن جو ہے سبت منڈل جس کو گریڈ ویڈ بولتے ہیں اس میں کتنے تارے ہوتے ہیں دوستو یہ کوسچن آیا بھی ہے لڈی سی اگزام میں تو دوستو اس میں سات تارے ہوتے ہیں پریشن نمبر دو ہے کمپاس کیا ہے تو دوستو کمپاس سے کئی کوسچن آئے ہیں دوستو میں بتاؤں کبھی تو لوگر لائن کے بارے میں پوچھا گیا ہے کمپاس کتنے پرکار کے ہیں تو دوستو کمپاس جو ہے کتن نمہ دشا کا گیان کراتا ہے چمکیا دشا سوچک اتری دھروپ کی طرف دشا کی اور سنکیت کرتا ہے یعنی کہ جو کمپاس کے اندر ایک سونی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ ہمیں سا اتر کی طرف انڈگیٹ کرتی ہے کمپاس دشا سوچک مہا ساغرو اور مرسلوں میں دشا نردیسک میں بہت کام آتے ہیں یا ان استانوں پر جہاں پر استان سوچکوں کی کمی ہے یعنی کہ دشا سوچکوں کی کمی ہے جہاں پر ہم دشا سوچک نہیں گیان رابط کر سکتے وہاں پر جو ہے ہمارے کو کمپاس بہت بریوگ میں آتے ہیں پھرسن نمبر تین ہے کمپاس کا کیا مہت ہے تو کمپاس کا اگر ہم دیکھیں ہماری حشاب سے میپ ریڈنگ کی سکھائی میں کمپاس ایک مہت پون یوگدان رکھتا ہے اور اس کا بہت مہت ہے یہاں دشا کا گیان کراتا ہے ساتھ ہی میپ ریڈنگ بھی شکتے ہیں دشا کا گیان کراتے ہیں ساتھ ساتھ میپ جو ریڈنگ کی سکھلائی کے انتقات کمپاس کی سکھلائی سبھی پرکار کے سوچک سابلوں کو دی جاتی ہے چاہے نیوی آرمی ایر فورس ایر آرمار پولیس لوکل پولیس کمپاس کا اپنا ہی ایک مہت ہے اس لیے اور اس میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے بینا بیٹری بینا الکٹرونک بینا سیٹرلائٹ کے چلنے والا ایک یہ اندر ہے کئی بار کیا ہے آپ آج کی ریڈ میں جیسے جی پیس یوز کر رہے ہیں اور سیٹرلائٹ نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کر رہے گا لیکن کمپاس کے اندر یہ کوئی بھی پروبلم نہیں ہے بیٹری ہونی شاہی ہے لیکن کمپاس کو نہ تو بیٹری کی جہود سے نہ آپ کے الکٹرک کی جہود ہے نہ کسی چیز کی جہود ہے اس میں کوئی بھی بینا الکٹرک کے بینا سیٹرلائٹ کے بینا کوئی ٹاور کے یہ کام کرتا ہے اس لیے کمپاس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا ہو نہیں اس میں دگھ بھگتری کہنا مطلب اس میں کوئی غلطی کا کارن بن سکتا ہے اس لیے جی پیس کے ہونے کے بعد بھی کمپاس کی سکھلائی سے بھی بلو کو دی جاتی ہے کیونکہ جی پیس سے چلنے کے لیے پاور اور سیٹرلائٹ اور نیٹورک کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن کمپاس میں ایسے کوئی آپ سکتا نہیں ہے ان سب چیزوں کے کمپاس کے پرکار کون کون سی ہیں تو دوستو استعمال کے آدھار پر جو ہے کمپاس دو پرکار کے ہیں کہ ایک ہے کیول دیسان بتانے والے کمپاس دوسرے جو ہیں ڈگری بتانے والے کمپاس پرشن نمبر پانچ ہے کیول دیسان بتانے والے کمپاس کتنے پرکار کے ہیں تو دوستو کیول دیسان بتانے والے کمپاس تین پرکار کے ہیں ایک کو جس کو پاکٹ کمپاس یا واج جو واج کمپاس بولا جاتا ہے یا دیسان معلوم کرنے کے کام میں آتا ہے دوسرا ہے تھرو کمپاس یہ ریکٹوکل ہوتا ہے اور پلین ٹیبل پر اتر رکھا ہے کھچنے کے کام آتا ہے تیسا جو ہے نابقوں کے لیے کمپاس ہوتا ہے جس کو میری نقص کمپاس کیا جاتا ہے یہ پانی کے جہاں جو میں زیادہ پریوک کیا جاتا ہے اس کمپاس کا اب دیکھتے ہیں دوستو ہمارے مطلب کی چیز ہے کہ سینکوں کے مہت کے کون کون سے کمپاس ہے سینک مہت کے جو ہے ملٹک کمپاس دو پرکار کے ہیں ایک کمپاس تو ہے سربس پریزمیٹک ڈرائی کمپاس مارک ایٹ جس کو جو ہے یہ ایک طرح کا سوکا یا ڈرائی کمپاس ہوتا ہے جس کے کارنٹ اس کی سوئی جل نہیں رکھتی تھوڑا تھوڑا اس کی سوئی کیا اچانک ہلتی رہتی ہے ڈرائی ہونے کے بارے پلکنگ حرکت کرتی رہتی ہے جس کے کارنٹ ڈگری اور ویرنگ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اسی کارنٹ سے اسے اتنا استعمال نہیں کیا جاتا دوسرا ہے سربس پریزمیٹک جو ہے لیکویڈ کمپاس ہے یہ لیکویڈ کمپاس ہے پہلے والا ڈرائی کمپاس تھا کمپاس یہ مارک جو ہے تھری اے ہیں اور زیادہ تر پھوچ کے اندر کوئی بھی آئرمنٹ پلیس ہو کوئی بھی آرمی نے بھی ایک پھوچ ہو اسی کمپاس کو یوز کرتی ہے یہ کمپاس ہے نا آئرمنٹ پلیس کے جو میرٹ جو میپ ریڈنگ کے لیے سکرائی میں کام آتا ہے تتھنیا آپریشنوں کی کارنوائی میں بھی اس کو ہی پریوک کیا جا یہ ایک پیتل کی ڈبی کی پرکار کا ایک ڈبا گاہ بنا ہوتا ہے جو ہے لہوئے کے گھول سے رنگ کر دیا جاتا ہے پرسن نمبر ساتھ ہے میڈوے پر بنی سپید لائن نسان کو کیا کہتے ہیں تو جو اس تو میڈوے پر جو ایک سپید لائن بنی ہوتی ہے اس کو ڈائریکشن مارک کہا جاتا ہے پرسن نمبر آٹھ ہے لوگر لائن کمپاس کے کس بھاگ میں ہوتی ہے تو دوستو یہ کوششن میں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اس سے کوششن پوچھا جا چکا ہے تو لوگر لائن جو کارڈ یا ڈائل کے اوپر والے حصے پر ہوتی ہے پرسن نمبر نو ہے کمپاس کے ڈائل پر لکھے اُلٹے رنگ جو پریم سے دیکھنے پر کون سا ویرنگ بتاتے ہیں تو دوستو وہ ہے فارورڈ ویرنگ بتاتے ہیں جو اُلٹے رنگ دیکھتے ہیں جب ہم پریج یعنی جو اس میں لینس لگا ہوتا ہے اس سے دیکھتے ہیں تو وہ ہے اس کا فارورڈ ویرنگ ہوتا ہے اگر ویرنگ یہ آپ کو گیاد کرنا ہے تو جو بھی آپ کو دیگ رہا ہے اس کو تین سو ساٹھ سے مائنس کر دیتے ہیں وہ آپ کا بیک ورڈ ویرنگ آ جاتا ہے اب چلتے ہیں کمپاس کی جب ہم سکلائی کرتے ہیں تو کمپاس کے جو ہے میپ سیٹ کرنے کے لیے اس کا ڈگری پڑھنے کے لیے کسی اسطان کی ڈگری پر گیاد کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ سرویس پروٹیکٹر کی پیاب سکتا ہوتی ہے تو سرویس پروٹیکٹر کی جو ہے ایک لکڑی دہتو یا ہاتھی دانت یا گتہ ہو پلاسٹک ہو اس کے بنا پیمہ ایسا پیمانہ یا ہندر ہے جس کے دوارہ میپ کے اوپر دو نسانوں کے بیچ کیا ویرنگ کو مابا جاتا ہے اور ویرنگ کی ریکھا کھیسی جا سکتی ہیں یعنی جیسے ہم کمپاس کی مدد سے جمین کے اوپر کیا ویرنگ پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم سرویس پروٹیکٹر کی مدد سے کیا ہے میپ کے اوپر کیا ویرنگ پڑھ سکتے ہیں یعنی کی ویرنگ کی ریکھا کھی سکتے ہیں اب میں دوستو آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتا دوں جس پرکار آپ نے مان لیا کمپاس لیا کمپاس میں لینے کے بعد اپنے ہاتھ میں پکڑا آپ نے کسی بھی ایک محصور نسان کو چنا اور آپ نے اس کا بیرنگ پڑھا آپ نے جو ہے اس کا بیرنگ پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اس کا بیک ویرنگ جو آپ نے مان لیا اس میں پریج سے دیکھا یعنی لینس دیکھا جو آپ کو الٹی نشان ہے وہ سیدھے دیکھائی دیں گے آپ کو پریج سے دیکھنے تھے تو آپ کا وہ فوروڈ ویرنگ ہو گیا اور تین سو ساٹھ میں سے اس کو مائنس کر دیں گے تو آپ کا بیک ویرنگ وہ تو ہو گیا آپ کے جمین کے حساب سے اب آدمانہ آپ کے پاس میپ ہے وہ میپ میں دو استانوں کا بیرنگ تھا تو آپ کو سرویس پروٹیکٹر وہ آپ کی مدد کرتا ہے سرویس پروٹیکٹر کے کتنے پرکار ہیں تو سرویس پروٹیکٹر تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک توتہ برتکار جس کو چاندہ بولتے ہیں پورا برت ہوتا ہے اس کا اور اس میں ایک سے لے کے تین سو ساٹھ تک دوسرہ ہوتا ارد برتکار وہ برتکار کا آدھا بھاگ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک سو ون سے لے کے ایک سو سی ایک وارڈگری ہوتی ہیں اوپر کی شائیڈ میں اور نیچے کی شائیڈ میں ایک سو سی ایک سی سے لے کے تین سو ساٹھ تک ہوتی ہے لیکن جو برتکار میں ہوتا ہے پورا کے پورے میں ایک سے لے کے تین سو ساٹھ تک پورا گھوم جاتا ہے ایک ہوتا ہے آہتاکار اور ہم جو یوچ کرتے ہیں آہتاکار کرتے ہیں برتکار سرویس پروٹیکٹر کیسا ہوتا ہے برتکار سرویس پروٹیکٹر جیرو ڈگری یعنی کہ ایک ڈگری کے نسان کٹے ہوتے ہیں اس کے مدیہ ایک چھید کیا جاتا ہے جسے دھاگے میں ڈال کر بینہ لائن کھیچے ایک دوسرے کے سطان پر بیرنگ پڑھ لیا جاتا ہے پھرسن نمبر تیرہ ہے اردویت تکار سرویس پروٹیکٹر کیسا ہوتا ہے تو اردویت تکار جو سکول میں جس کو بچے چاند بولتے ہیں چندہ بولتے ہیں وہی ایک طرح کا اردویت تکار آپ کا سرویس پروٹیکٹر ہے جس میں میں نے بتا دیا ڈگری جو ہے ایک سے ایسی تک تک اور اندر کی طرف ہوتی ہیں اور داہنی سے بائیں کی طرف ایک آسی سے لے کے یہاں دوستو ایک آسی آئے گا جو ایک سو اسی لگ دیا میں ایک سو ایک آسی سے لے کے تین سو ساٹھ تک کٹے ہوں گے پھرسن چودہ ہے آیتاکار سرویس پروٹیکٹر کیسا ہوتا ہے تو یہ آیتاکار سرویس پروٹیکٹر چھائیں سے لمبا دو انچ چوڑا ہوتا ہے اور اس کو ہم ہی ایچ کرتے ہیں یعنی کی پندرہ سینٹی میٹر کی لمبا ہوتا ہے دیگری تک اندر کی طرف یعنی کی بائیں سے لے کے داہنی تک ایک سو اکاسی سے لے کے تین سو ساٹھ ڈگری تک نسان کٹ ہوتے ہیں نبیڈ ڈگری کے نسان کے سامنے ایک تیر کا نسان بنا ہوتا ہے جس کو جیرو ایڈز کہتے ہیں اس کے اوپر کی اور دوسری طرف بھی سوجنا ہے دی ہوتی تو یہ ہے آپ کا آیتاکار جو ہم میک کو سیٹ کرنے میں یوچ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے آیتاکار سرویس پروٹکٹر کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو آیتاکار سرویس پروٹکٹروں دوست تین پرکار کے ہیں سرویس پروٹکٹر 15 سینٹی میٹر اور دو دو اے مطلب 15 سینٹی میٹر بھالا 2 a بولتے ہیں جس کو riosس پروٹکٹر مارک 3 وہ سرویس پروٹکٹر مارک 2 یہ جو ہے آیتاکار کے پرکار ہیں پرشن نمبر سولہ ہے کنونینشن سائنس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دوستو اس سے بھی کوششن آ چکا ہے اور سارے کنونشنل سائن دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سروے سائن جو سروے آپ انڈیا جو کہنا مطلب میپ کا ڈیجائن کرتی ہیں ان کے دوارہ جو نشت کچھ سائن بنائے گئے ہیں یا جمینی یا قدرتی ہیں ان کو کچھ ایک مار کے دوارہ درسا دیا گیا ہے اور جگہ جگہ آپ کو مل جائے گیے دوسرے ہوتے ہیں ملٹری شمبل ملٹری شمبل سینہ مکہال دوارہ نشت کیا گئے ان نسانوں کو کہتے ہیں جس میں ملٹری شمبل کہنا مطلب کہتے ہیں جو ملٹری نے اپنی شائطہ کے لیے محفت درسائے جاتے ہیں وہ ہے عام جنتہ کے لیے پریوک کے لیے نہیں ہوتے ہیں جو کی سروے کے دوارہ جو سروے آپ انڈیا کے دوارہ جو نیوک تیسائنے ہوں وہ سبھی کے یوچ کے لیے ہوتے ہیں پرسن نمبر سترہ ہے دیسان کتنے پرکار کی ہوتی ہیں تو ہم دیسان کو تین بڑے بھاگوں میں باتے ہیں ایک اتہ بڑی دسان دوسری جو ہوتی ہیں پرمک دسان اور تیسی ہوتی ہے چھوٹی دسان تو دوستو amp ڈرکتے ہیں پہ چھوٹی دسائیں کونوں کے لیے دوسی ہیں تو بڑی دسائیں تو چار ہیں جو شیعب کوتر حالہ. muttadxar radiopore حp star dark chnus camps pine classroom پچھن یا پور پچھن اتہ دخشن چاروں جو ہے آپ کی بڑی دسائیں پرمک دسائیں کون کونسی ہیں تو پرمک دسائیں دوستو ان کا ڈبل ہو جاتی ہے یعنی پرمک دسائیں چار پر کی ہوتی ہیں چاہتے ہیں مطلب یہ دسائیں کارڈینل پائنٹ کے بیج بنتی ہیں ان کو کرم بد ایسے لکھتے ہیں جیسے اتر پور پرمک دسائیں بھی چاری ہیں جو بڑی دسائیں چار ہوگی پرمک دسائیں چار جیسے مالیا اتر پور دکھنپور یعنی ساؤت اسٹ ایک سو پہتیس ڈگری پر دکھنپچھم ساؤت ویسٹ دو سو پہچیس ڈگری پر اور دوسرا اتر پچھم یعنی نورٹ ویسٹ تین سو پہتیس ڈگری پر ہوتا ہے چھوٹی دسائیں کون کونسی ہوتی ہیں تو چھوٹی دسائیں دوستو آٹ ہوتی ہیں بڑی اور پرمک دسائیں کے بیچ میں ایک چھوٹی دسائیں ہوتی ہے جو تیسرے اکسان کو درساتی ہے اس کو ہم یہ اس میں دو ہے پہلے ایک کہنا مللہ اتر ہے تو ڈبل آئے گا پور اب ہے تو ڈبل آئے گا دکھنپنین ہے تو ایک کوئی دسائیں ڈبل آتی جیسے اتر پور ساڑے بائی ڈگری پر پور اتر پور ساڑے ساڑے ساڑ ساڑی دگری پر پور دکھنپور ساڑے ایک سو بارہ ہاب ڈگری پر دکھنی دکھنی پور 157 ھاب ڈگری پر دکھنی دکھنی پچھم دو سو دو سو سیتالیس ھاب ڈگری پر پچھم اتر پچھم دو سو بیان میں ہاب ڈگری پر اتر اتر پچھم تین سو سیتیس ھاب ڈگری پر تو دوستو آج کے اچھا اور بھی بچے ہیں میں تو بیسی کوئیسن پتہ نہیں کیسے چلو پیسن نمبر اکیس ہے پھلڈ اس کیس کی کیا خوبی ہونی چاہیے پورا ہو صحیح ہو صاف ہو جلدی بنا ہو مقصد پورا ہو تو یہ پھلڈ اس کیس کی پرسن بائیس ہے پھلڈ اس کیس کے پرکار کون کون سی ہیں تو پلیس ٹیبل پھلڈ اس کیس ایئر پھوٹو اس کیس ٹیکنیکل اس کیس میموری اس کیس ٹیننگ اس کیس پرسن نمبر تیس ہے آئی اس کیس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو دوستو آئی اس کیس دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو تیاری کا آئی اس کیس ایک جلدی کا آئی اس کیس پریشن نمبر چوبیس ہے میپ سیٹ کرنے کے کتنے طریقے ہیں تو دوستو میپ سیٹ تین طرح سے کیا جاتا ہے ایک تو ہم کمپاس سے سیٹ کرتے ہیں دوسرا جب ہم کو کوئی اتر معلوم ہو جائے کسی بھی طرح سے مندی سے مجید سے جو بھی آپ کے گردوارے سے یا سورج کے نکلنے سے یا دھروتارے سے کسی طرح سے اتر معلوم ہو جاتا تو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور جمینی منابت کی مدد سے بھی آپ اتر سیٹ کر سکتے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں 24 قویسٹن تھے تو یہ قویسٹن آپ کے لئے آپ کے ایکجام کے لئے بہت مہت پون ہے ساتھ ہی آپ کے کورس میں بھی آنے والے کام ہیں اور آپ کا جو پروپرشنل ہے آپ کا اگنام بڑھے گا ساتھ ہی جو ٹیسٹ دے رہے ہیں وہ تو دیکھیں ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی پریریت کریں اور ان کو بھی چینل سبکرائی کرائیں دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ ہی دوستو کو سیئر کر دیں جن کو بھی آپ کو جوت لگتی ہے جو بھی آپ کے ساتھ والے ہیں ایکجام نہیں دے رہے ہیں یا کورس میں جانے والے ہیں ان کو بھی سیئر کر دیں اور ابھی تک چینل کو سبکرائی نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبکرائی کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو بھی ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو دھنیواد